دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے آج کی پہلی کر میں دیکھیں نیتیس کے نردیس پر موکے سچیو نے ریلوے افسر کو کیا فون چھٹ پر بیہار کے لیے بھی اسے اس ٹینوں کے سنگ کے بڑھائے کیندر جیہا دیکھیں موکے منطرے نیتیس کمار کے نردیس پر راج کی موکے سچیو آمیر سبحانی نے ریل منطرالہ سے باد کر چھٹ مہاپر پر بیہار کے لیے بھی اسے اس ٹینوں کے سنگ کے بڑھانے کا نروض کیا ہے وہاں دیکھیں موکے سچیو نے منگلوار کو ریل منطرالہ کے ورشت ادکاریوں سے فون کر کے کہا کہ چھٹ بیہار کا سب سے مہتپون پر بھی اس مہاپر میں سامل ہونے کے لیے بھیہار کے باہر رہی بھیہار باسو کی بڑی سنگھا میں اپنے گھر بھیہار آتے ہیں وہاں انہوں نے آگے کہا کہ اس ورس کورونا کے پرسار کم ہونے کے قارن بھیہار آ رہی لوگوں کی سنگھا میں بردی ہوگی آنے والے لوگوں کی بڑی سنگھا کو دیکھتے ہوئے چھٹ مہاپر کے اوسر پر آدھیک سادھیک سنگھا میں بسیس ٹینوں کو چلائے جانے کیا سکتا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو یادرہ میں سہولیت ہو تو وہاں دوسری طرف دیکھیں چھٹ پوزہ پر بیہار کے لیے 124 ٹرین دلی حمدہ باد اور پونے سمیت کا اس سرو سے چلے گی پوزہ اسپیشل ٹرین وافسی میں بھی پریشانے نہیں جہاں دیکھیں چھٹ پوزہ کے موقعے پر بیہار آنے والوں کے لیے ریلوے نے 124 پوزہ اسپیشل ٹرین چلائے گی پوزہ اسپیشل ٹرین آج سے چلے گی دلی امرید سر، فیروزپور، کینٹ، رانی کملپتی، جبلپول، راچی آمدہ باد، نادیڑ، اندور، سہیت کئی سرو سے بیہار آنے اور واپس جانے میں رہت ملے گی وہاں دیکھیں پورو مہد ریلوے کے سپیارو وریندر کمار کے نصار 124 پوزہ اسپیشل ٹرینوں کو چلائے جا رہا ہے اس کے شروعات 26 اکٹوبر سے ہو رہی ہے اسپیشل ٹرین چلانے کے لیے سیم نیتیز کمار نے مہد کے سچیب کو ریل اپسروں سے بات کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پورو مہد کے منطری تارکیس اور پرساد نے بھی ریل منطری کو پتر لکھا تھا باڑی خبر میں دیکھیں سنٹرینگ توپان کا اثر بیہار تک چھڑ سے پہلے دو بار بدلے کا موسم آئی ایم ڈی نے جاری کیا پوروانمان جہاں دیکھیں باڑی خبر بنگال کے کھاڑی سے اٹھا سنٹرینگ چکروات بنگلہ دیس کے سمودری تڑوں پر باری تباہی مچا رہا ہے اس کا دیکھ اثر بھارت میں پاشی منگال اور اترپورو کے راجوں میں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھیں جھارکن اور پاشی منگال کے راستے اس چکروار کا تھوڑا اثر بیہار میں بھی دیکھے گا وہاں دیکھیں سنٹرینگ چکروات سے بیہار کے موسم میں بھی ہلکا بدلاؤ ہونے کے آثار ہے اس توان کا اثر بیہار کی کچھ حصوں میں آج دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں دیکھیں اس کے بعد موسم پوری طرح سوس کو جائے گا کلکتہ کے موسم بیگان کینڈر سے جاری چھتریہ پوروانمان میں بتائے گا ہے کہ 29 اکٹوبر کے بعد موسم میں پھر سے ہلکا بدلاؤ سمہب ہے وہاں دیکھیں سنٹرینگ چکروارت کے کارن بیہار کے پوروی حصے میں موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے پاٹناوں کے موسم بیگان کینڈر نے بتائے کہ اترپور بیہار کے سپولاراریا کسنگنج مادیپورہ سارس پورنیا کٹیہار کے ساتھ دچینپور بیہار کے بھاگل پور باکا جموئی مونگیر کھگڑیا آدھی جیلوں میں کچھ سن پر برسا ہو سکتی ہے باڑی کھر میں دیکھیں ایک نومر سے شروع ہوگا والمی کی ٹائگر ریجور پریٹن ستر باریس اور آدم کور باغ کے کارن ستر شروع ہونے میں پاندرہ دن کے ہوئی دیری جیدے کہ والمی کی ٹائگر ریجور میں جنگل سفارے آگا میں ایک نومر سے شروع ہوگا اس کے ساتھ پریٹن ستر بھی شروع ہو جائے گا اس کے لئے بیٹی آر پرساسن تیاری شروع کر دیا ہے وہیں دیکھیں سفارے کے لئے راستے کو درست کیا جا رہا ہے پریٹک جنگل سفارے ایرکسہ سائیکل پادوے سمیت ایکو ٹوریزم کا لابڑا سکیں گے اس کے لئے بیٹی آر پرساسن نے تیاری شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ اس بار بار اس کے ساتھ آدم کور باغ نے پریٹن ستر دری کنیا میں بھومکہ نبھائی 28 دنوں تک وان بھی باغ گوا بیٹی آر پرساسن باغ کے ریسکو میں لگا رہا اس کاران بھی جنگل سفارے والے راستے کو درست نہیں کیا جا سکا باڑی کھر میں دیکھیں بیہار کے سرکاری اسکولوں میں سات نومبر کا دن ہوگا بہت گھاس چھاتروں اور پیرنٹس کے لئے ہوگا ہم جہاں دیکھیں باڑی کھبر بیہار کے سرکاری ویدالیوں میں بھی ریجلڈ ڈے ہوگا نیجی اسکولوں کی طرح پردیس بھر کے سرکاری ویدالیوں میں اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ پڑھنے والے گریب تدہ مد ورگ کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کی انگلو پکڑ کر اسکول جائیں گے بھائی ساتھ ہی ویدالی کے سکچک سے اپنے پچے کے سیکچنک پراغتی جانیں گے اور اسکول میں ان کے بچے کا پردسن وہ بیبار کیسا رتائے اس کی بھی جانکاری پائیں گے آپ کا بتا دیکھیں کہ ہم پہلے سکچا بیبار نے کیا بیہر کے تقریبان بہتر ہزار پرارامک بیدالیوں میں ساتھ نومبر کو ریجلٹ ڈی منایا جائے گا حالانکہ دیکھیں سکچا بیبار کی اور سے اسے ابی بھائی کا سکچا بیڑک سمو دیت کیا گیا ہے ساتھ نومبر کو سموار کا دین ہے اور اس دن راج کے سب اس سرکاری ویدالیوں کے ککچک تین سے آٹھ تک کے پڑھنے والے بچے اپنے اپنے بیبار کے ساتھ اس کو لائیں گے اور حالی میں ہوئی آردو بار سکھ ملکن کا پرگتی پتر پرابت کریں گے باڑی خر میں دیکھیں موکی منترے نتیس کمار کو ٹکیت کی چتاؤنی کسان نیتہ ٹکیت نے پتر لکھ کر کہاں منڈی ویباستہ شروع نہیں ہوئی تو بیہر میں کریں گے بڑا اندولن جہاں دیکھیں بیہر میں منڈی ویباستہ پھر سے شروع کرنے کی مانگ جور پکڑ رہی ہے اب چرچت کسان نیتہ چودری راکیس ٹکیت نے موکی منترے نتیس کمار کو پتر لکھ کر اس کے لئے بڑا اندولن کرنے کے چتاؤنے دی ہے آپ کو بتا دی کہ اس کے پالے راجت نیتہ اور تتکالین منترے سوداکر سنگھ لگاتار یہاں مانگ اٹھاتے رہے ہیں انہوں نے اس کے لئے اپنے بیباگ میں پیتر پتر بھی لکھا تھا وہ اب منتری پتر پر نہیں رہے ہیں وہاں کریسس سے جڑے مدو کو تلکیت سے اٹھانے اور افسر سائی پر سوال اٹھانے پر نتیس کمار کی ناراضگی بڑھ گئی تھی اس کے بعد لالو پرساد کے نتیس کو مانتے ہوئے سوداکر سنگھ منترے پتر سے استفادے دیا تھا وہاں آپ کے جانکارے کے لئے بتا دی کہ بیہار میں نتیس کمار جب 2016 میں انڈیے کے ساتھ تھے اسی سمیں اپی ایم سیاں دینیام اور منڈی بباستہ کونوں نے ختم کر دیا تھا چرچت کسان نیتہ اور بارتے کسان یونین کے راشتے پروکتہ چودری راکیت ٹکیت نے مانترے نتیس کمار کو 17 اکٹوبر کو پتر لکھا ہے باڑی خرمے دیکھیں موقامہ میں آنند سنگھ کی پتنے کے لئے ووڈ مانگیں گے نتیس تجیسیوی رہیں گے موجود جہاں دیکھیں باڑی خبر بیہار کے دو بیدان سبت سیٹو گوپال گنج اور موقامہ کے لئے ہونے جاری اپ چنام کو لے کر راج میں سرگمی بڑھ گئی ہے وہیں دیکھیں نتیس کمار کے پالا بدل کل مہا گڑ بندن میں جانے کے بعد بیہار میں بدلے راج نتیق سمی کرن میں یہ پہلا چناؤ ہے اس کے بعد موقامہ اور گوپال گنج بھی دان سباو چناؤں میں مہا گڑ بندن پر تیاسیو کو جیت دلانے کے لئے بیہار کے مہی کی منتر نتیس کمار اور جسوی یادو نے بھی کمر کس لی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ نتیس کمار 17 اکٹوبر کو موقامہ میں جن سبا کریں گے وہیں نتیس کمار کے ساتھ اوپ مہی کی منتری تیسوی یادو بھی موجود رہیں گے موقامہ اور گوپال گنج میں آگا میں تین نومر کو چناؤں ہونا ہے جانکاری کے نصار نتیس کمار اور تیسوی یادو موقامہ ٹال علاقے کے گوشاوری پرکڑ میں ایک جن سبا کو سمدد کریں گے زوران پور مہی کی منتری جیتر رام ماجی بھی موجود رہیں گے باڑی کارمیدی کے سیوان میں پردوسن بڑا پڑنا اور بیتیاں میں ہوا خراب جانے بیہار کے جیلو کا حال جیدے کے دیوالے کے بعد بیہار میں کئی جگہوں پر پردوسن کا اسطر بڑھ گیا ہے راجدانی پڑنا اور سیوان سمیت کئی سرو کی ہوا خراب ہو گئی ہے وہیں منگلوار 25 سکٹوبر 6 بجے وائیو گنواتا سچانک یعنی ائر کوالیٹی انڈیکس کے مطابق سیوان سروادک پردوسید سہر رہا اس کے بعد راجدانی پڑنا کے داناپور ڈیارم اپس میں 205 اور بیتیاں میں 1977 ایکیو آئی ہے وہیں بیگوسرہ میں دیوالے کے رات ایکیو آئی تین سو کے پار بہت تدھی کراب اسطر بھی بہنچ گیا تھا حالانکہ سوا آسوان ساپ ہونے کی وجہ سے پردوسن کم ہوا اور ابھی ایکیو آئی میں 1500 کی نیچے پہنچ گیا ہے باڑی کارمیدے کے بیہار لوگ سوا آئیوگ نے ائی پارچہ کی آنسر کی کیا جاری جہاں دے کے بیہار لوگ سوا آئیوگ نے آسسٹن انجینیار یعنی کے بی پی ایسی ائی پارچہ 2022 کے آنسر کی کل پچھے سکٹوبر 2022 کو جاری کر دی ہے مہین جنہ بیارتوں نے بی پی ایسی کے آسسٹن انجینیرنگ اگزامینیشن میں بھاگ لیا ہے وہ اپنے آنسر کی بی پی ایسی کی بیپ سائٹ بی پی ایسی ڈوٹ بی ہار ڈوٹ این پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کی گئی ہے جو بھی آبیارتی آنسر کی کی آدھار پر پر پریچھا میں پوچھے گئی پرسنوں یا ان کے اتر کو لے کر آپاتی درج کرانا چاہتے ہیں وہ چار نومبر 2022 تک اپنی آپاتی درج کرا سکتے ہیں بھاڑی کر میں دیکھے سی بی ایسی دسوی اور باروی کی پرائیوگی پریچھا ایک جنواری سے جہاں دیکھے سی بی ایسی نے دسوی اور باروی کی پرائیوگی پریچھا کی تھی جاری کر دی ہے دسوی اور باروی بورڈ کی پرائیوگی پریچھا پروجیک ملیکن اور آنترنگ ملیکن ایک جنواری دو جر تیئی سے شروع ہوگا بھائی دیکھے بورڈ نے آدھیک ٹرنڈ والے پردیس کے لیے بھی پرائیوگی پریچھا آنترنگ ملیکن اور پروجیکٹ اسیسمنٹ کی تھی جاری کی ہے ان پردیس کے سکولوں میں پندرہ نومبر سے چودہ دسمبر 2022 تک پرائیوگ پریچھا لی جائے گی چونکہ جنواری میں ان پردیسوں میں کافی ٹرنڈ پڑتی ہے اسکول پوری جنواری میں بند رہتا ہے اس کاران بورڈ دوارہ نومبر دسمبر میں پریچھا لی جائے گی پرائیوگ پریچھا کے لیے بورڈ نے ایس او پی جاری کر دیا ہے باروی بورڈ میں تیس آنگ کی پریکٹیکل اور ستر آنگ کی تھیوری پریچھا لی جاتی ہے وای آنطرک ملکن اور پروجیکٹ ملکن بیس بھی سنگو کا ہوتا ہے بیہار میں دیکھیں بیہار کے 534 انچلوں میں ہوگی 1068 ڈاٹا اینٹری آپریٹور کی بہالی پرویشن کاریال میں آئی ویکنسی بیہار سرکار نے بیہار کے سب 534 انچلوں میں 1068 ڈاٹا اینٹری آپریٹور کی بہالی ہوگی اس کے لیے راجہ سوے ایوام ہومی سدھار بیبھاگ میں پرتیک انچل میں دو دو ڈاٹا اینٹری آپریٹور کی بیلٹورن کے جریعے بہالی کارانے کا نردیس دیا گیا ہے ساتھ دیکھیں سیونک تو سچیون نے سبھی اپر سماہرطہ کو پتر لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر انچل میں دو دو ڈاٹا اینٹری آپریٹوروں کا نیوجن بیلٹورن کے جریعے کرایا جانا ہے وہاں سبھی انچل ادھیکاریوں کو دو دن کے اندر بیلٹورن کو بہالی کے لیے اچنا بھیجنے کو کہا گیا ہے باڑی خبر میں دیکھیں سینک اسکول میں نامانکن کے لیے جاری ہوا نوٹیفیگیسن جانے کب تک کر سکتے ہیں آبیدن جہاں باڑی خبر نیشنل ٹیسٹنگ ایجینسی نے تیتیس سینک اسکول کے ساتھ اٹھارہ نئے مائن نتا پرابد سینک اسکول میں ایڈمیسن کے لیے آل انڈیا سینک اسکول انٹریانس اگزامینسن نوٹیفیگیسن جاری کر دیا ہے وہاں دیکھیں نوٹیفیگیسن جاری ہونے کے ساتھ یہ فارم بننے کی پرکریہ بھی شروع ہو گئی ہے اسٹوڈینٹ تیس نومبر تک aissee.nta.nic.in پر جا کر آل لائن فارم بھر سکتے ہیں وہاں دیکھیں فارم کے لیے سامان اسٹوڈینٹ کو آبیدن سلک ساڑھے چھے سو روپے اسٹوڈینٹ کو آبیدن سلک پانچ سو روپے دینے ہوں گے وہاں دس سے بارہ ورس کے آئو کے چھاتر ککچھا چھٹی وہاں تیرہ سے پاندرہ ورس آئو کے چھاتر نووی ککچھا کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں وہاں آپ کو بتا دیکھیں کہ اس اگزام کے لیے بیہار میں پاندرہ جلو میں سینٹر بنایا جائے گا ایک ہر میں دیکھیں موجہ پارپور بھارتی بورڈ میں سترہ نومبر سے شروع ہو گی بہالی پرکریہ جانی پورا سیڈیول جہاں دیکھیں اگنیویر کی بہالی پرکریہ موجہ پارپور بھارتی بورڈ کے دوارہ آجت کی جاری ہے اسطانی چکر میدان میں دو نومبر چار دسمبر کے بیچ ہونے والے اگنیپادی سکیم کے تحت بہالی پرکریہ کی تیاری تیجی سے ہو رہی ہے وہاں دیکھیں کہ موجہ پارپور آرمی بھارتی کے آدھیان آنے والے آڈ جلو کی بہالی سترہ نومبر سے ہوگی وہیں دو سے چودہ نومبر تک گیا آرمی بھارتی بورڈ کی بہالی پرکریہ موجہ پارپور کے چکر میدان میں ہوگی ساتھ پوری بہالی پرکریہ سی 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 ٹی وی کیمرے کے جہد میں ہوگی چکر میدان اور اس کے آس پاس کے علاقے میں دو درجن سے ادھیک سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے اس کے علاوہ ڈی ایم کے ندیس پر سپل اور سرچت ہوا قدچار موقت بہالی کے لیے درنہ دکاری اور پولیس پتہ دکاری کی تیناتی جوانوں کے ساتھ ہوگی ادھر چکر میدان میں ڈوکومنٹیسن، میڈیکل جاج، مسلنگ اور بیچنگ ایریا میں پنڈال کا نیرمان پورا کر لیا گیا ہے ساتھ بھارتی بورڈ کے آگے والی سڑک اور اولڈ ریس کورس ایریا کے سڑک کو درست کیا گیا ہے بہالی دیکھیں بتایا گیا ہے کہ اب یہ ارتیوں کو سیناکی اتھیکاری ایک بھی اپسائٹ سے اپنے ایڈمیٹ کارڈ ایمیل ملنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پرینٹ آؤٹ لیجر پرینٹر سے کرنا ہے تاکہ ایڈمیٹ کارڈ پر انکیت بار کوڈ کی سکننگ صحیح طریقے سے کی جا سکے باڑی خور میں دیکھیں کسطوربہ گاندی بھی دالائے کے 4000 سٹو پر بھرتے کے لیے آویدن نومبر کے پہلے سبتہ سے جیہا دیکھیں کسطوربہ بھی دالائے میں ریکت پدو کو بھرنے کے تیاری کی جاری ہے بیہار سکچا پریوجنا پریسط دوارا نومبر کے پہلے سبتہ میں آویدن تھی جاری کی جائے گی آویدن جلہ اسطر پر لیا جائے گا جس سے کسطوربہ بھی دالائے میں اسطانی اسطر پر ہی نیوکتی ہو سکے بیہار سکچا پریوجنا پریسط کے مانے تو راجبر کے کسطوربہ بھی دالائے میں 4000 کے لگوگ ریکت پد ہے وائد کے این ریکت پدوں کو بھرنے کے لیے آویدن لیے جائیں گے ایکول 10244 پدوں میں 4000 کے لگوگ سٹے کھالی ہے وائد کے بیہار سکچا پریوجنا پریسط دوارا جالدے ریکت پدوں کے لیے نوٹیپکیسن جاری کیے جائیں گے اس کے بعد ریکت پدوں کے لیے آویدن لیے جائیں گے ہر جلہ کے لیے وہاں کے ریکت پدوں کے انصار نوٹیپکیسن جاری ہوگا آویدن کے لیے یوکتہ کے ساتھ کسطوربہ بھی دالائے کے سرطوں کو بتایا جائے گا کسطوربہ بھی دالائے آوازیہ ہوتا ہے نامانکن کے بعد چھاتراؤں کے رہنے کے بیبستہ ہوتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں